السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینر علی مرزا گستاخی رسول ہے گستاخی صحابہ ہے لہذا یہ واجب القتل ہے یہ فتوہ کس نے دیا بریولیو کے بڑے پیر ہے جس کا نام ہے پیر فضل قادری انہوں نے یہ فتوہ دیا اور اس فتوے کے بعد میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں آڈیو کال چل رہا ہے ایک صحافی پیر فضل قادری کے کوئی سیکرٹری ہے اسے بات کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ پیر جو فتوہ دیا ہے کہ انجینر علی مرزا واجب القتل ہے یہ صرف پیر فضل قادری نے فتوہ نہیں دیا بلکہ مفتی تقیو اسمانی صاحب نے بھی یہی فتوہ دیا کہ یہ واجب القتل ہے میں حیران ہو گیا کہ مفتی تقیو اسمانی صاحب جسی شخصیت ایک زمیدار شخصیت ایک علمی شخصیت وہ اس قسم کے فتوے کیسے دے سکتا ہے تو جب میں نے تحقیق کی تو یہ مفتی تقیو اسمانی صاحب کے اوپر بلکل سرہ سر جھوٹ بولا گیا ان کی طرف نسبت کی کہ انہوں نے یہ فتوہ دیا ہے انہوں نے اس قسم کے کوئی فتوہ نہیں دیا میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ الحمدللہ علماء دیوبند زمیدار علماء ہے علماء حق ہے وہ کسی کے اوپر بلا وجہ کسی کے اوپر کفت کا فتوہ نہیں لگاتے نہ کسی کو واجب القتل قرار دینے کہ وہ فتوے جاری کرتے ہیں اگر پھر بھی فتوہ جاری کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے جو ملک ہے ایک ادارے ہے یہاں پر باقیدہ عدالتے ہیں اس کی ذریعے سے قانونی طریقے سے وہ ان کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں نہیں کہ بلا وجہ کسی کے اوپر کفر کا پتوہ لگا دیا ٹوک دیا کہ بھائی اس کو مارو ختل کرو یہ الحمدللہ علماء دیوبند کا کام نہیں علماء دیوبند وہ علماء ہے کہ جو دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں جو علمی بات کرتے ہیں جہاں تک انجینر علمی رضا کی بات ہے اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے لیکن کبھی یہ جررت نہیں کر سکتا کہ یہ ہمارے سامنے آ کر بیٹھ جائے یہ بڑے بڑے بلکے مارتا ہے کہ مفتی تقیو اسمانی صاحب آج آئے میرے سامنے بیٹھ جائے مفتی تقیو اسمانی صاحب ایک عالمی شخصیت ہے اور ان کی اتنی مصرفیات ہے کہ وہ آپ جیسے فالتو لوگوں کو ٹائم کیسے دے وہ جو علمی خدمات انجام دے رہے ہیں اس لئے پاکستان میں نہیں باہر ممالک میں بھی دنیا بر میں وہ علمی خدمات جو ہی انجام دے رہا ہے تو لہٰذا وہ آپ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جیلم شیر کے اندر مفتی مولانا مصحب عمر الحسینی صاحب جو کہ الحمدللہ ایسے دلائل ایسے پکی دیتا ہے آپ کو کہ آپ کبھی ضرورت نہیں کر سکو گے کہ آپ اس کے سامنے بیٹھ جائیں مفتی جب مفتی تاریخ مسعود صاحب یہاں سے جہلم گیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں آؤں گا میرے ساتھ ایک دو بندے ہوں گے انہوں نے مفتی مصحب عمر صاحب کا نام لیا مولانا مصحب عمر الحسینی صاحب کا جب نام لیا تو انجینر علی مرزا کی جو ہے وہ بولتی بند ہو گئی اور رپوشی اختیار کرنے ان کو پتا تھا کہ مفتی مصحب عمر الحسینی صاحب اگر آئیں گے تو ان کی علمی لیول کو ان کو پتا تھا کہ کس طریقے سے میری پکڑ کریں گے اور یہی مولانا مصحب عمر الحسینی صاحب ہے کہ جنہوں نے انجینر علی مرزا کو ہر پلیٹ فارم پر چیلنج کیا کہ اگر آپ ٹی وی پر آ سکتے ہو آپ لائیو آ جائیں یوٹیوب پر آنا چاہتے ہو ہر جگہ پر انہوں نے کہا گیر میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو میں تیار ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں لیکن انجینر علی مرزا اس کا نام سن کر بگوڑا بن جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ان کی ویورشپ کم ہے آپ کو ویورشپ سے کیا لینا ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ کریں اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے واقعہ اگر آپ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو آپ بیٹ جائیں مولانا مصحب عمر حسینی صاحب کے ساتھ لیکن آپ زہر کا پیالہ پی پیلو گے لیکن آپ مولانا مصحب عمر حسینی صاحب کے سامنے کبھی نہیں بیٹھو گے اور اسی طریقے سے انہوں نے آپ کا جو ریسرچ پیپر آپ نے لکھا ہے جس میں تمام ضعیف احادث ایک کٹی کر کے آپ نے ان کے جو ہے وہ صحیح الاسنات لکھا ہے کہ یہ تمام صحیح احادث ہے جس کا کچھا چٹا کول کر رکھ دیا مولانا مصحب عمر حسینی صاحب نے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا ریسرچ پیپر ہے آپ میرے سامنے آ کر بیٹھ جائیں میں ثابت کروں گا یہ ضعیف احادثیں اور آپ ان احادث کو صحیح ثابت کر کے دیکھیں آپ زہر کے پیالہ پیلو گے لیکن آپ سامنے نہیں بیٹھ سکو تو الحمدللہ علماء دیوبن جو ہے وہ دلال کی بنیاد پر بات کرتے ہیں وہ گالی اور گولی سے کام نہیں چلا دے تو لہٰذا جو لوگ یہ فتوے لگا رہے ہیں واجب القتل ہونے کی اور پھر ساتھ میں مفتی تقریب عثمانی صاحب کا لیبل بھی لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ فتوہ دیا اس قسم کا فتوہ انہوں نے جاری کیا لہٰذا ہم اس قسم کی حرکات پر اور اس قسم کی فتوہ پر یقین نہیں رکھتے ہم دلائل کی بنیاد پر بات کرنے والے لگو ہیں اور قانونی طور پر ہم مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایک ریاست کے اندر رہتے ہیں اور ریاست اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے لہٰذا جو ہمارے ادارے ہیں چاہے عدالتے ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو لگام دے جو معاشرے کے اندر بگاڑ پیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر فرقہ واجت کی آگ لگا رہے ہیں اور گستاخیہ کر رہے ہیں اگر ریاستی ادارے اپنے زمداری صحیح طریقے سے آنجام دیں گے تو یقینی طور پر اس قسم کی جو فتوہ باز مولوی ہے وہ بھی فتوے نہیں لگا سکیں گے جورت نہیں کر سکیں گے